بھارت سمیت دنیا کی کئی سیناؤں پر اس سمیں سائبر حملے کا خطرہ منڈ رہا ہے جہاں بھارت نے ایک طرف دیفنس سائبر ایجنسی کو شروع کرنے کا من منا لیا ہے دوسری طرف امریکہ جیسے دیش نے پہلے سے ہی اس سائبر وار سے نپٹنے کے لیے ایک سینہ کر لی ہے ایک مشہور امریکی ارگنائزیشن کے طرف سے یہ بتایا گیا ہے کہ آخر چین کیسے سائبر حملے کو انجام دیتا ہے اور کسی دیش کو اپنا نشانہ کیسے بناتا ہے تو چلی آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو سائبر حملے سے جڑے ان سوالوں کے بارے میں جانکاری دیں گے آپ کو بتا دیں کہ امریکہ کے میسا جو سیٹس استحت سائبر سیکیورٹی کمپنی ریکارڈڈ فیوچر نے اپنے ریپورٹ میں اس بات کی پوری جانکاری دی ہے کہ آخر چین کیسے ان سائبر حملوں کو انجام دیتا ہے آپ کو بتا دیں کہ ریکارڈڈ فیوچر ایک سائبر سیکیورٹی کمپنی ہے جو الگ الگ دیشوں کے انٹرنیٹ کا استعمال کر کے ان کے بارے میں جانکاری حاصل کرتی ہے اس کے ساتھ ہی امریکہ کے علاوہ آسٹریلیا، ویتنام، ٹائیوان اور باقی دیشوں نے بھی چین پر ترہ ترہ کے سائبر حملے کے آروپ لگائے ہیں تو اب آپ کے مند میں یہ سوال ضرور اٹھ رہا ہوگا کہ اکر چین کے پاس ایسی کون سی طاقت ہے جو وہ کسی بھی دیش کو بڑی ہی آسانی سے اپنا نشانہ بنا لیتا ہے تو آپ کو بتا دیں کہ اوبزرور ریسرچ فانڈیشن کے کارتک بوما کانتک نے بھارت اور چین کے سائبر آرمی پر ایک ریسرچ پیپر لکھا ہے جس کے مطابق چین کے پاس ان سائبر حملوں کو انجام دینے کے لیے ایک الگ سی فورس موجود ہے جسے پی ایلے ایس ایس ایف کے نام سے جانا جاتا ہے پی ایلے ایس ایس ایف کو پپل سیلیبریشن آرمی یا پھر اسٹیٹیجک سپورٹ فورس بھی کہتے ہیں اور یہ فورس چینی راشپتی شی جن پنگ کے سینہ میں بدلاؤ کے دوران بنائی گئی تھی تو اب یہ بھی جان لیجئے کہ ان فورس میں کتنے لوگ شامل ہوتے ہیں اور اس فورس کا ہیڈ یا لیڈر کون ہوتا ہے حالانکہ اس بارے بھی کوئی ٹھوس جانکاری سامنے نہیں آئی ہے لیکن پھر بھی اس میں کتنے لوگ شامل ہیں یہ ایک انوان کے مطابق اس فورس میں ہزاروں کی سنکھیا بتائی جاتی ہے اور جہاں تک اس فورس کے ہیڈ کی بات ہے تو پی ایل اے کے جنرل رینگ کے ادھکاری اس فورس کو لیڈ کرتے ہیں اس کے ساتھ ہی اس فورس کے اندر کچھ ایسے بھی لوگ کام کرتے ہیں جو کی اس فورس کے ساتھ ساتھ سیدھے طور پر نہیں جڑے ہوتے ہیں اور لیڈر کے اشارے پر کام ضرور کرتے ہیں اب ہم آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ چین یہ میلویر اور ٹروزن جیسے ہاتھیاروں کی مدد سے کیسے کسی سائبر حملے کو انجام دیتا ہے تو پہلے تو جان لیتے ہیں کہ میلویر اور ٹروزن میں کیا اندر ہوتا ہے تو میلویر وہ سافٹویر ہوتا ہے جو کسی سسٹم کی جانکاری یا آنکڑے کی چوری کیلئے بنایا جاتا ہے اس کے ساتھ ہی یہ سافٹویر سسٹم پر کام کرنے والے ویکتی کی ایکٹیویٹی پر پوری نظر رکھتا ہے وہیں ٹروزن ایک طرح کا میلویر ہوتا ہے جو سیکیورٹی سسٹم سے پرے ہٹ کر بیکڈور بناتا ہے جس سے ہیکر اپنے سسٹم پر نظر رکھ سکتا ہے اس کے ساتھ ہی یہ خود کو کبھی کسی سافٹویر کی طرح شو کر سکتا اور کبھی کسی ٹیمپرڈ سافٹویر میں شامل ہو سکتا ہے اس ویڈیو پر آپ کی کیا عبرت کریا ہے کمنٹ باکس میں ہمیں ضرور بتائیے گا ساتھی دیش اور دنیا کی تمام بڑی خبروں کے لیے دیکھتے رہیے ٹی وی ڈین بھارت برش ہم نے ایک ہی گلتی پھر ایک بار کورونا نے کیا دوبار اپ رہا ماسک دو گزدوری کریں اپنی سرکشہ پھوٹ کورونا ٹی کا ہم سب کو لگانا ہے مل کر ساتھ سمجداری سے کورونا کو ہرانا ہے مل کر ساتھ سمجداری سے کورونا مل کر ساتھ سمجداری سے کورونا